ایک لڑکی میں شامل افثانہ اور بے تکلف گفتگو فوراں چھڑ جاتی ہے کل شام کا واقعہ ہے کہ ہم تین دوست ورلی کے مقام پر سمندر کی کنارے بیٹھے ہوئے گب کر رہے تھے مسئلہ زیر بحث محبت تھا میں حضب معمول عشق کو ایک دماغی بیماری سے تشبیح دے رہا تھا مجھے عاشقوں سے ایسی ہی ہمدردی ہے جیسے پاگل کھانے کے رہنے والوں سے اور گو ممکن ہے کہ میں بھی کبھی اس مرس کا شکار ہوں جیسے یہ ممکن ہے کہ مجھے نمونیا ہو جائے یا میں پاگل ہو جاؤں میرا یہ عقیدہ کی عشق دماغی خرابی کی علامت ہے کبھی کمزور نہ ہوگا میرے اس نظریہ کی تردید میرے شاید دوست سعید کمالی کر رہے تھے جو عشق کو زندگی کے خواب کی تعبیر اور کائنات کے نظام کی بنیاد سمجھتے تھے اور موتی لال جس کی حالی میں شادی ہوئی ہے مجھے پریم کی ریت اور پریم کے راستوں سے آگاہ کر رہا تھا اس کا خیال تھا کہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آتا ہے جب وہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے مگر وہ کمالی کے شاعرانہ تخیل کو سمجھنے سے قاسر تھا موتی لال شادی کو محبت کی میراز سمجھتا تھا اس کے خیال کے مطابق قانون انمیہ بیوی کا رشتہ قائم ہوئے بغیر انسانی محبت مکمل نہیں ہو سکتی کمالی زور شور سے موتی لال کی مخالفت کر رہے تھے غالب اقبال اور عمر خیام محبت گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے شادی بیعہ سماج کے بنائے ہوئے ڈھکوصلے ہیں اور عشق ان کی تیت سے آزاد ہے عشق کو سماجی رسم و رواج کا پاوند بنانا اور روح کو بیڑیاں پہنانا ہے کمالی پورے جلال کے ساتھ اپنے خیالات کی اشارت کر رہے تھے سمندر کی لہریں زور شور سے ساحل سے ٹکرا رہی دیکھو یہ لہریں بھی میری تائید کر رہی ہیں کمالی نے کہا اسی وقت ایک غیر معمولی جسامت کی لہر آئی اور اتنے زور سے ساحل کی دیوار سے ٹکرائی کہ پانی کی ایک بوچھار نے ہمیں بھگو دیا اور اپنا مقام چھوڑ کر ہم دوسری جگہ بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ساحل تقریباً سنسان تھا دو چار موٹریں دور دور کھڑی تھی جن میں شہر کے سیٹھ ہوا کھانے آئے تھے ان کے علاوہ صرف ایک آدمی اور نظر آیا وہ ہماری طرف آ رہا تھا شیروانی اور چھوڑی دار پائجامہ ننگے سر بال سمندر کی تند ہوا سے پریشان یہ تو کوئی اپنی طرف کا آدمی معلوم ہوتا ہے موٹی لال نے کہا اور جب نوواری قریب سے گزرا تو کمالی نے اس کو معاف کیجئے گا کہہ کر ٹھہرا لیا کمالی کو بغیر جان پہچان ملاقات بڑھانے کا ملکہ ہے آپ تو ہماری طرف کے باشندے معلوم ہوتے ہیں اگر کوئی خاص جلدی نہ ہو تو تشریف رکھئے یہ میرے دوست موٹی لال ہیں اور یہ ہمارا تعرف پورا کرتے ہی کمالی نے پوچھا اور آپ کی تعریف نوواری نے جو کوئی تیس برس کا نوجوان تھا اپنا نام حامد بتایا اور کہا کہ وہ بمبئی کی سیر کی خاطر آیا تھا اس کی شکل صورت معمولی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب افسردگی تھی گویا وہ دنیا کی ٹریجڈی کی تہہ کو پا گیا دوسرے لحاظ سے وہ معمولی حیثیت کا پڑھا لکھا نوجوان معلوم ہوتا تھا کمالی نے ہماری بحث کا خلاصہ حامد کو سنایا جو اب بے تکلفی سے ہمارے ساتھ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا آپ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار آدمی معلوم ہوتے ہیں آپ بھی اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار فرما دیجئے نوواری دیکھ خوشک اور خسیانی سی ہسی ہسا اور ساتھ ہی ایک سکنڈ کے لیے کچھ گھبرا سکے گویا کسی نے اس کا کوئی اہم راز بھرے مجموع میں بیان کر دیا مگر بہت جلد ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور ایک نیا سگریٹ جلا کر کش لیتے ہوئے جواب دیا مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تینوں صاحبان ٹھیک کہتے ہیں ہم تینوں نے تاجب کا اظہار کیا تینوں مختلف عقیدے کس طرح سے ہی ہو سکتے ہیں اور شاید آپ سب غلطی پر بھی ہیں حامد نے سمندر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا آپ تو کوئی ذریف فراز فر معلوم ہوتے ہیں میں نے کسی قدر تنزیہ لہجے میں کہا میرا خیال تھا کہ حامد ہم لوگوں سے مزاق کر رہا ہے معاف کیجئے گا اس نے جلدی سے کہا یہ کچھ معممہ سا ہو گیا مگر حقیقت یہی ہے کہ میں آپ سب سے اتفاق بھی کر سکتا ہوں اور اختلاف بھی مثلا آپ کا کہنا صحیح ہے کہ محبت ایک دماغی بیماری ہے مگر ایسی بیماری جس سے شاید ہی کوئی بچا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ شاعروں نے محبت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ دقیانوسی شاعروں نے محبت کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نفسیاتی جسمانی اور سماجی حقیقتوں کو نظر انداز کرتا ہے مگر آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ کسی مرس کا بہترین علاج اس کی حجب کرنا ہے محبت کے موجودے نظریہ کی ذمہ داری ہمارے سماجی حالات پر ہے جس سماج میں ہزار میں سے ایک شادی بھی فریقہ ان کے مرضی سے نہ ہوتی ہو اور جہاں شہری عورتوں کی ایک بڑی تعداد پردے میں رہتی ہو وہاں شاعر اگر خیالی معشوقوں سے محبت نہ کریں تو اور کس سے کریں اور آپ اس نے کمالی سے مخاطب ہو کر کہا آپ سچ کہتے ہیں کہ محبت کو شادی بیعہ کی قید سے آزاد ہونا چاہیے اور میرا نظریہ تو یہ ہے کہ انسانی ارتقاء کی مکمل ترین منزل میں ہم سب قسم کے قوانین سے آزاد ہوں گے مگر موجودہ سماجی حالات میں موتی لال صاحب کا خیال صحیح ہے کہ شادی ہی محبت کو اصلیت کے معنی پہنا سکتی ہیں ایسے ملک میں جہاں ان کے والدین اپنی اولاد کو ان کی مرضی کے خلاف شادیوں میں جھکڑ دیتے ہیں آزاد محبت کے خواب بیکاری کا مشغلہ نہیں تو کیا ہے عشق و محبت پر بیکار خیالی محبت کرنے کے بجائے اگر آپ ہندوستانی نوجوانوں کو اپنی پسند پر شادی کرنے کا حق دلانے کے لیے جہاد کریں تو ہزاروں زندگیوں کو تباہی سے بچا سکتے ہیں اب ہمیں حامد کی گفتگو میں دلچسپی ہو چکی تھی میں نے کہا آپ بات بہت معقول کہہ رہے ہیں اور شاید آپ اس نتیجے پر اپنے ذاتی تجربے سے پہنچے ہیں اگر کوئی حج نہ ہو تو کیا آپ ہمیں بھی اپنے راز میں شریک کر سکتے ہیں حامد کے چہرے پر پھر وہی گھوراٹ کے آثار پائے گئے گویا باتو باتوں میں کسی نے اس کے پوشیدہ دلی جذبات پر سے پردہ ہٹا دیا جی نہیں اس نے اپنی گھوراہٹ کو دور کرتے ہوئے جواب دی مجھے تو عشق و محبت کا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے البتہ میرے ایک عزیز دوست پر چند ایسے واقعات ضرور گزرے ہیں جو شاید اس مسئلے پر روشنی ڈال سکیں کیونکہ تقریبا یہی واقعات ہر متوسط درجہ کے ہندوستانی مسلمان گھرانے میں پیش آتے رہتے ہیں اور شاید کسی حد تک یہی صورتحال ہندو گھرانوں میں بھی عام ہیں ہمارے اسرار پر حامد نے اپنے دوست کا قصہ بیان کرنا شروع کیا اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ معلوم ہوتی تھی کیونکہ ہم فوراں ہی سمجھ گئے کہ اپنا عزیز دوست وہ خود ہے میرا دوست حامد نے بیان کیا میرا ہی ہمنام بھی تھا دیلی کے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کے مرہوم والد پنجاب میں تحصیل دار تھے بالی سے زندگی بسر کرتے تھے اس کے باپ اپنے زمانے کے لحاظ سے خاصے تعلیم یافتہ تھے اور چونکہ سرکاری نمک کھایا تھا اس لئے اپنے لڑکے کو بھی انہوں نے عالی تعلیم دلوائی تاکہ کوئی اچھی سرکاری نوکری مل سکے غرض حامد مشن کالج میں بی اے میں پڑھتا تھا وہ ایک سوچنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل لے کر آیا تھا تاریخ، فلسفہ، معاشیات اور لٹریچر کی تعلیم نے اس کے خیالات میں فراست اور پختہ کی پیدا کر دی تھی وہ فطرتاً خاموش پسند اور سنجیدہ نوجوان تھا کالج کے دوسرے لڑکوں کی جنسی دلچسپیوں سے دور رہتا تھا اس کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی تھی جہاں پردہ شد و مجز سے کیا جاتا تھا اس کی ماں، کھالا یا رشتہ کی بہنیں کبھی باہر جاتی تھی تو برکہ پہننے پر بھی تانگا پر چادر بنوائی جاتی تھی اس کے مطالعہ اور تجربہ نے پردہ کے نقصانات کو اس پر واضح کر دیا تھا لیکن بچپن سے ماں باپ کی اطاعت کا ایسا سبق پڑھایا گیا تھا کہ کبھی یہ حمت نہ پڑتی تھی کہ اپنے خیالات کا اظہار خود اپنے گھر میں کر سکے غرض وہ ایسی دنیا میں رہتا تھا جہاں غیر عورتوں کا جن میں وہ رومانی دلچسپی لے سکے نام بھی نہ تھا اس کی کلاس میں دو چار لڑکیاں پڑتی تھی لیکن ان سے بات کرنے کی اس کو کبھی حمت نہ ہوئی تھی ان کے علاوہ سوائے سینیما کے روپہلی پردے اور بازار یا سڑک پر کسی بے پردہ عورت کی ایک جھلک دیکھ لینے کے وہ دوسری سندھ سے بلکل ناشنا تھا پہلی لڑکی جس سے اس کی ملقات ہوئی بلطیز تھی وہ اس کے کالیج کے ایک آزاد خیال پروفیسر عبدالرحیم کی ایک لوٹی لڑکی تھی اور ایف پی میں تعلیم حاصل کرتی تھی پروفیسر عبدالرحیم انگریزی عدد پڑھاتے تھے اور چونکہ حامد اپنے کلاس میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا اس میں کافی دلچسپی لیتے تھے اس دلچسپی کی ایک وجہ اور بھی تھی پروفیسر عبدالرحیم اس قسم کے آزاد خیال لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیویوں کو اس لیے پردہ سے باہر نکالتے ہیں کہ انگریزی اور فیشنیبل سوسائٹی میں گھن مل سکیں اور بیٹیوں کو اس لیے پردہ نہیں کراتے تاکہ کسی آئی سی ایس سے شادی ہو جائے پردہ توڑنے کے سماجی اور انسانی فوائد ان کے پیش نظر نہ تھے ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ان کی بیوی ان کے ہمراہ کلب جا سکے اور ان کی بیٹی کی شادی کسی آئی سی ایس یا اسی قسم کے دوسرے حالہ سرکاری عددار سے ہو جائے یہی وجہ تھی کہ وہ حامد میں دلچسپی لیتے تھے ان کو یقین تھا کہ وہ بی اے کرنے کے بعد آئی سی ایس کے امتحان میں ضرور شامل ہو گا اور قوی امید تھی کہ کامیاب بھی ضرور ہو جائے گا یہی سوچ کر انہوں نے ایک دن حامد کو اپنے ہاتھ چائے پر بلایا پروفیسر صاحب کی کوٹھی پر پہنچا تو وہ ابھی تیار نہ ہوئے تھے بلقیس نے مہمان کا استقبال کیا یہ حامد کے لیے پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی لڑکی سے دو بدو بات کی اس لیے قدرتی طور پر گھبرا رہا تھا مگر بلقیس نے جو 18 برس کی عمر میں نہایت تیز اور ہوشیار تھی اس کو بہت جلد باتوں میں لگا لیا گفتگو کے دوران میں نظر بچا کر حامد بلقیس کے چہرے کا متعلق کرتا رہا اس کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا شلوار تمیز اور گلابی دوبتہ میں کتنی بھلی معلوم ہوتی تھی اس کے سیاہ گھنگریالے بال اور اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں بلقیس کی خصوصیات تھیں ان آنکھوں میں حامد کے لیے خاص دلکشی تھی اس نے اتنی خوبصورت آنکھیں فقط ایک مرتبہ شکار میں اکیرن کی دیکھی تھی جب تک بلقیس اس سے باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد جب پروفیسر اور ان کی بیوی بھی شامل ہو گئے حامد کی نگاہیں بار بار بلقیس کی طرف پڑھتی رہی جب حامد اور پروفیسر عبدالرحیم نے ایک عدبی مسئلہ پر بحث چھیڑی تو بلقیس کی والدہ جن کی علمی قابلیت واجبی ہی واجبی تھی اٹھ کر چلی گئی لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی گفتگو کے دوران میں حامد نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس انداز میں وہ اور بھی بھلی معلوم ہوئی اپنے چہروں کو دونوں ہتھیلیوں پر سہارا دیئے خاموش بیٹھی تھی حامد کو فوراں خیال ہوا کہ اس طرح وہ ایک موتیا کی کلی سے کس قدر مشابط تھی چائے پینے کے بعد حامد رخصت ہوا تو بلقیس نے امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی کبھی کبھی ملتا رہے گا اس رات کو حسب معمول جب حامد کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھا تو اس کے دماغ میں شام کی یاد تازہ تھی بار بار کتاب کے صفے پر الفاظ سمٹ کر دو ہرن جیسی خوبصورت آنکھیں بن جاتے اور پھر وہی الفاظ پھیل کر ایک مسکراتا ہوا معصوم چہرہ بن جاتے جو موتیا کی کلی سے مشابط تھا اس رات حامد کی پڑھائی نہ ہو سکی بلقیس سے اس ملاقات نے حامد کی زندگی میں نمائے انقلاب پیدا کر دیا اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا دنیا کی تنہائی اور اندھیرے میں کسی رفیق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جتنے لڑکے اس کے دوست تھے ان کی صحبت میں اس کو اب وحشت ہونے لگیں وہ بھدے اور بھونے مزاک کرتے تھے اس کی قدرتی جھہیں پہ سادہ لوہی پر ہستے اور معاشرتی مسائل پر اس کے سنجیدہ خیالات کو حماقت خیال کرتے تھے ان کے نزدیک طالب علم کی زندگی کا مقصد کرکٹ کھیلنا اچھے کپڑے پہننا اور دنیا کی ہر لڑکی کی متعلق ناشائستہ انداز میں رائزانی کرنا تھا جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حامد کی آمد و رفت پروفیسر عبد الرحیم کے ہاں ہے تو انہوں نے اس کے اور بلقیس کے متعلق بھی پست مزاک کرنا شروع کیا جو حامد کو سخت ناغوار گزرا اس کو معلوم تھا کہ مزاک کی تہمہ حسد ہے کہ بلقیس ان لوگوں کے بجائے جانچ کرنے پر مجبور کر دیا بلقیس سے ملتے اس کو تقریباً ایک سال ہو گیا تھا اس عرصہ میں ان کو ایک دوسرے میں کافی دلچسپی ہو چکی تھی گو بلقیس کے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی لیکن وہ ان میں سے کسی کو موں نہ لگاتی تھی برخلاف اس کے وہ حامد کا خاص خیال رکھتی تھی حامد کو سیاسیات اور سماجی مسائل سے خاص شغف تھا اس کی خاطر بلقیس نے بھی جوب تک کالیش کی دوسری لڑکیوں کی طرح ملکی سیاست سے نابلت تھی ان مسائل میں دلچسپی لینی شروع کی حامد کے مشورے سے سنجیدہ لٹریچر کا مطالعہ کیا اور دل ہی دل میں حامد کی شکر گزار ہوئی کہ اس نے ایسی زبردست اور دلچسپ دنیا کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا ہے حامد کے دل میں بلقیس کی شخصیت آہستہ آہستہ گھر کرتی گئی گو اگر اس سے کوئی کہتا کہ اس کو بلقیس سے محبت ہے تو وہ فوراں اس کی تردید کر دیتا لیکن یہ واقعہ تھا کہ اس سے ملنے کی خاطر وہ دنیا کے بڑے سے بڑے کام کو ملتوی کر دیتا وہ بلقیس سے اپنے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتا اپنی امیدیں ارادے امنگیں سناتا اور جس ہمدردی اور دلچسپی کے ساتھ بلقیس اس کی باتیں سنتی وہ اس کو کہیں اور نصیب نہ ہو سکتی تھی مگر کیا اس کو بلقیس سے محبت تھی یہ وہ سوال تھا جو اکثر اس کو پریشان کرتا تھا یہ واقعہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے حامد ٹینس ٹورنامنٹ جیتا تو بلقیس کی خوشی کی انتہانہ رہی اور بلقیس انتہان میں اول آئی تو حامد نے محسوس کیا گویا یہ خود اس کی کامیابی تھی کیا اسی کا نام محبت ہے اس کا حامد فیصلہ نہ کر سکا وہ عشق کے عام لیلہ مجنوم والے مفہوم کا قائل نہ تھا اس کو یقین تھا کہ اگر بلقیس کو اس سے ملنے کی ممانت کر دی گئی تو وہ کیسے نجدی کی طرح مارا مارا نہ پھرے گا مگر پھر بھی اگر بلقیس سے ملے اس کو ایک ہفتہ ہو جاتا تو وہ کچھ کھویا کھویا سا رہتا کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کیا وہ بلقیس سے شادی کر کے اس کو تمام عمر کے لیے اپنی رفیق بنا سکے گا مگر اپنے خاندانی حالات اس کی نظر کے سامنے تھے اور یہ نہایت مشکل معلوم ہوتا تھا کہ اس کے گھر والے ایک بے پردہ لڑکی کو بہو بنانے پر رضا مند ہو جائے اسی الجھن میں وہ دل کو یوں بھی سمجھاتا کہ شاید بلقیس کے دل میں اس کے لیے دوستی کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ ہی نہیں ہے اور آخر اس میں ایسی کون سی خوبی تھی جس کے لیے بلقیس اس سے محبت کرے ایسی حالت میں اس سے شادی کرنے کا خیال بھی دل میں لانا بیکار تھا اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حامد کے دلی سوالات کا جواب بے دیا مگر ساتھ ہی اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہوا یہ کہ حامد ملیریا میں مبتلا ہو کر بیمار پڑا لاپرواہی کی بدولت ملیریا ٹائفائیڈ میں تبدیل ہو گیا دو ہفتہ تک نہ کالیج ہی جا سکا اور نہ بلقیس ہی سے مل سکا کئی بار ارادہ کیا کہ پرچہ لکھ کر بھیج دے مگر ماں کی خوف سے خاموش رہا اس کو معلوم تھا اس کی ماں بے پردہ لڑکیوں کے خلاف ہے اور اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے لڑکے کی دوستی بلقیس کے ساتھ ہے تو وہ عزت خفا ہوگی اور ممکن ہے کہ آئندہ ملاقات کو حکمن بن کر دے اس معاملے میں حامد اپنی ماں سے بحث نہ کر سکتا تھا صدیوں سے اس کے خاندان کی عورتوں کو یہی تعلیم دی گئی تھی کہ پردہ مذہب و ایمان کا جزو ہے اور شرافت کی نشانی ہے دو ایک بار اس نے اپنی دبی زبان سے پردہ کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر ہر دفعہ اس کی ماں نے اس قدر سختی کے ساتھ ڈاٹا کی اب حمد نہ پڑتی تھی کہ بے پردگی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نکال سکے جب اس کو بخار آئے آٹھ دن ہو گیا اور بلقیس کو کالج میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو اس سے نہ رہا گیا اور اپنے باپ سے اجازت لے کر وہ حامد کو دیکھنے اس کے گھر پہنچی بلقیس کو آتے دیکھ کر حامد حیران رہ گیا اس کو یہ نہ معلوم تھا کہ وہ لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ کیے بغیر اس سے ملنے کی خاطر تنہ تنہا چلی آئی اس دن اس کا بخار ہلکا تھا اپنی صحت کا یقین دلا کر بلقیس کو جلدی ہی رخصت کر دیا لیکن اس وقت پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کو بلقیس سے اور بلقیس کو اس سے محبت بلقیس گھر سے نکلی تھی کہ گھر کی ماما گلابوں نے حامد کے امہ سے ہس کر کہا لوگ بہو خود ہی گھر دیکھ گئی مبارک ہو اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ حامد کے امہ جو اب تک دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی گویا بے پردہ لڑکی کی شکل دیکھنا بھی ان کو ناکوار تھا اس پر برس پڑی خبردار جو ایسی بات مو سے نکالی ہو نوجی فرنگن میری بہو بنے نہ لحاظ نہ شرم میرے گھر میں ایسی لڑکیوں کا گزر نہ ہوگا حامد کو آج اندازہ ہوا کہ باوجود اپنی اور تمام خوبیوں کے اس کی ماں پردے کے معاملے میں کس قدر متعصب ہیں یہ اس کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ وہ پردہ کی سخت ہامی ہے اور بے پردگی کو پسند نہیں کرتے اسی لئے اس نے بلقیس سے اپنی دوستی کو گھر والوں سے چھپایا تھا اس کو یہ نہ معلوم تھا کہ اس کا تعصب اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ وہ ایک شریف اور معصوم لڑکی کے مخالف فقط اس بنا پر ہو جائے گی کہ وہ متوسط درجہ کی رواج کے مطابق برقہ نہیں پہنتے یہ تو انتہائی بے انصافی اور سریح ظلم تھا حامد کا جی چاہتا تھا کہ اسی وقت ماں سے بحث کرے اس کو قائل کرے کہ پردہ نہ مذہب کا جو ہے نہ اسمت کا محافظ بلکہ ایک بیکار رواج ہے جس کی بدولت لاکھوں عورتیں دکھ اختلاج قلب اور دوسرے محلق امراض میں مقتلع ہیں وہ چاہتا تھا کہ بلقیس کی خوبیوں اس کے اخلاق اس کی انسانی ہمدردی اس کے عصار اس کی اخلاقی جرت کا ذکر کرے اور اپنی ماں کو اس لڑکی کی عزت کرنے پر مجبور کرے لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب بیکار ہوگا اس کی ماں اپنی عمر کے لحاظ سے اچھی خاصی تعلیمی آفتا تھی اقل مند اور دانا خاتون تھی تمام محلے والوں سے اس کا برطاو ایسا تھا کہ سب اس کی عزت کرتے تھے غریبوں کی پرورش ضرورت مندوں کی امداد کے لیے وہ کبھی دریئے نہ کرتی تھی ہر ایک سے خواہ وہ گھر کی مہترانی ہی کیوں نہ ہو خندہ پیشانی سے پیش آتی کسی کا دکھ اس سے دیکھا نہ جاتا تھا اور اگر وہ کسی کو سکھ پہنچا سکتی تو کبھی اپنی تکلیف کا خیال نہ کرتی روپیہ پیسہ محنت ہمدردی جس طرح بھی ممکن ہوتا دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتی اس کی زبان سے کسی کے لیے آج تک کوئی برا لفظ نہ نکلا تھا لیکن تنگ نظر مذہبی تعلیم اور رواج کی غلامی نے اس کو اور اس قسم کی دوسری عورتوں کو پردے کے معاملے میں اول درجہ کا متعصف بنا دیا تھا ان کی حالت اس چینی قیدی کی معنی تھی جس کو چالیس سال تک اندھیری کوٹری میں قید رکھنے کے بعد جب رہا کیا گیا تو سورج کی روشنی سے اس کی آنکھیں اس قدر چکا چوند ہو گئیں کہ اس نے گرگڑا کر درخواست کی کہ اس کو پھر اسی کوٹری میں بند کر دیا جائے اس کو اپنی ماں کے خلاف کوئی غصہ نہ تھا ایسے قیدی پر کیا غصہ کیا جائے جو اپنی بیڑیوں اور ہتکڑیوں سے محبت کرے اور ان کو اپنے لیے باعث آسائش سمجھے لیکن حامد کے دل میں بے پناہ غصہ تھا اس رواج اور ان رسوم کے خلاف جو اس جہالت اور زم کے لیے ذمہ دار تھیں گھنٹوں وہ بیٹھا سوچتا رہا کہ کس طرح اس کا ملک اس پردے کی لانت سے پاک کیا جا سکتا ہے لیکن پھر جب اس نے اپنے اور بلقیس کے آئندہ تعلقات کے مسئلے پر غور کیا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے مجبور ہوا کہ وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا وہ ضعیف تھی بیمار تھی اور اس کو اپنے لڑکے سے ازہد محبت تھی اس نے اپنی زندگی میں کوئی سکھ نہ پایا تھا رواج کے مطابق شوہر سے اکثر علاہدہ رہی اس لیے کبھی زوجیت کے خوشگوار تعلقات پیدا نہ ہو سکے کئی اولادیں نادانی اور جہالت کے باعث بچپن ہی میں مر گئیں شوہر کے انتقال کے بعد اس کا کوئی تھا تو حامد تھا وہ حامد کے بغیر زندہ نہ رہ سکتی تھی وہ اپنی ماں کو چھوڑ نہ سکتا تھا اس کے علاوہ اپنی ماں کے موجودہ رویے کہ ہوتے ہوئے بلقیس سے تعلقات قائم رکھنا اور اس سے شادی کرنا اس لڑکی کے ساتھ بھی بے انصافی تھی حامد کو یہ گوارہ نہ تھا کہ اپنی عزیز ترین دوست کو ایسے گھر کی بہو بنائے جہاں اس کی عزت نہ کی جاتی ہے لیکن کیا انصاف کے روح سے وہ بلقیس کی محبت کو اپنی ماں کی محبت پر قربان کر کے اس طرح ٹھکرا سکتا تھا جس لڑکی نے اس جیسے غیر دلچسپ خوشک اور کمرو انسان کے لیے اتنا کچھ کیا ہو اس کی زندگی میں پہلی بار دوسری جنس کی رفاقت کے لطیف انصر کو داخل کیا ہو اس کی خاطر درجن و شکیل حسین اور عمیر لڑکوں کی پروانہ کی ہو کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک جائز تھا تمام رات اسی ادھر بن میں لگا رہا ماں کی محبت یا بلقیس کی محبت ان میں سے ایک کو بھی وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھا صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی ان دو محبوب ترین ہستیوں کی محبت پر اپنی غیرت اور اپنی شخصیت قربان کر دے گا بخار سے سہتیاب ہونے پر جب حامد کالج واپس آیا تو بلقیس نے اس کے برطاؤں میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی اس نے اب پروفیسر عبد الرحیم کے گھر جانا بند کر دیا کبھی بلقیس ملتی تھی تو بتتمیزی سے موں مڑ کر کسی اور سے باتیں کرنے لگتا دوسری لڑکیوں میں زبردستی گھس کر بیٹھتا اور عام لڑکوں کی طرح بھدے مزاق کرتا وہ حامد جو کبھی پارسائی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا اب باقاعدہ شرابیوں میں شمار ہونے لگا آوارہ لڑکوں کے ساتھ گانے والیوں کے کوٹھوں پر جانا شروع کر دیا سال کے آخیر تک حامد کی آوارگی کا سکہ جنگیا امتحان میں زلت کے ساتھ فیل ہوا مگر حامد نے دل میں ایسا محسوس کیا گویا اس نے دنیا کے سب سے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کرو اب بلقیس کو اس سے محبت کے بجائے نفرت ہو گئی اس عرصے میں حامد اور بلقیس کے تعلقات کا رنگ یکا یک بدل جانے پر کالیج کے حلقوں میں ترہ ترہ کی چیمگوئیاں ہو رہے تھے افترہ پردازوں حاصدوں اور بلقیس کے ناکام آشقوں کو اچھا موقع ہاتھ آیا تھا بعض تو یہ بھی کہتے تھے کہ حامد کی سابقہ پارسائی فقط ایک دکھاوا تھی تاکہ بلقیس پر اپنا اثر جما سکے اور مطلب نکل جانے کے بعد وہ اپنی اصلیت پر واپس آ گیا تھا کچھ اور لوگوں کا خیال تھا کہ بلقیس بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک آئی سی ایس شوہر کی تلاش میں تھی حامد جیسے لائق طالب علم سے اس کو امید تھی کہ وہ ضرور سیویل سرویس کے مقابلہ کے امتحان میں شریک ہو کر کامیاب ہوگا لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ حامد سرے سے سرکاری ملازمت ہی کے خلاف ہے تو اس نے ایسے بیکار آدمی کو دھکتا بتائی غرض جتنے موں اتنی بات بلقیس کا کالج آنا مشکل ہو گیا اس نے اپنا نام کٹا لیا حامد کی طرف سے نا امید ہو کر جس کو وہ خلوص اور وفاداری کا پتلا سمجھتی تھی بلقیس مردوں کی ذات سے ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو گئی اب کسی دوسرے سے محبت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا مگر کچھ عرصے کے بعد سنا گیا کہ زبان خلق کے حملوں سے بچنے کے لیے اور اپنے باپ کے اسرار پر اس نے ایک فوجی لفٹیننٹ سے شادی کرنا منظور کر لیا اتنا کہہ کر حامد رک گیا اس کی آنکھیں ڈوبڈوبائی ہوئی تھی مگر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا یہ قصہ سنا کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اس کے بعد موٹی لال نے خاموشی کو توڑا اس کے بعد حامد نے کہنا شروع کیا اس ٹریجڈی کا آخری باب شروع ہوا جس وقت لفٹیننٹ سے بلقیس کی شادی ہوئی وہ اول درجہ کا شرابی اور دو محلک پوشیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا ایک سال ہوا اس کی آواز مشکل سے نکلتی تھی اور وہ زمین کی طرف مجرمانہ انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی قتل کا اقبال کر رہا ایک سال ہوا وہ دونوں ان مرضوں کا شکار ہوئے حامد کی ماں نے اس کی شادی ایک رشدار لڑکی سے کر دی جو دائم المریض تھی اور جس کے متعلق ڈاکٹروں کا فیصلہ تھا کہ وہ اس دواج کا بوجھ نہ سمال سکے گی مگر خاندانی لال بجکڑوں نے ڈاکٹروں کی رائے کو ہزیان سمجھا اور الٹا فتوہ دے دیا کہ شادی تو ایسی ایک سیر ہے جس سے تمام مرض دور ہو جاتے ہیں حامد جو دل میں اس شادی کے عزت خلاف تھا ماں کے ارادے کے مقابلے میں اپنی آواز اٹھانے کی جردت نہ کر سکا اس کے علاوہ بلقیس سے قطع تعلق کے بعد اس نے تیہ کر لیا تھا کہ اس کی ماں اگر کسی اندھی کانی لنگڑی لولی لڑکی سے بھی اس کی شادی تیہ کرے گی تو وہ اس کو بھی منظور کر لے گا اس کی حالت عجیب تھی اس نے رواج پرست سماج سے ہار مانی جو چیز اس کے لیے بلقیس کے چھٹ جانے سے بھی کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھی وہ یہ احساس شکست تھا سماج اس کو ایک بے پناہ سمندر معلوم ہوتا تھا جس کی خوفناک موجوں میں ہر انسان کی انقرادی شخصیت اور ہر انقلابی ذہنیت کے لیے موت کا سامان ہے وہ ان جواں مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی حمد کے سہارے سماج کے ساگر کو پار کر کے اپنے خیالات کی بنیادوں پر نئی دنیا بساتے ہیں وہ فطرتن کمزور تھا دنیا کے بزدلوں کی طرح اس نے چند تھپیڑوں سے پریشان ہو کر چپو پھیک دی اب اس کی کشتی بھور میں تھی اور اس کے ساتھ دوسروں کی کشتیاں سکینہ جس کو اپنی شادی تیہ کرنے میں کوئی دخل نہ تھا جب حمد کی بیوی بن کر آئی تو اس نے شریف لڑکوں کی طرح شوہر کی ہر طرح خدمت کرنے کی کوشش کی مگر جس کے دل کا شیشہ ایک بار ٹوڑ جائے وہ پھر نہیں جڑ سکتا حمد نے اپنی بیوی سے کبھی سیدھ مو بات نہ کی وہ بیچاری بیمار ہمیشہ سے تھی چھے ماہ بعد اسی غم میں گھل کر مر گئی حمد کی ماہ بھی کچھ عرصہ بعد چل بسی اکثر پردہ دار عورتوں کی طرح اس کو دکھ کا مرض مدد سے تھا شوہر کے مرنے کے بعد وہ فقط اس امید پر زندہ تھی کہ حمد کا سہرہ دیکھ بیٹے کی آوارگی کو اس نے ناکت خدائی کی بدنوانیوں پر محمول کے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا اس کی شادی سکینہ کے ساتھ کر دی لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ حمد کو جو مرض لاحق تھا اس کا علاج اتنا آسان نہ تھا جب شادی کے بعد بھی اس نے دیکھا کہ حمد کی حالت بہتر نہ ہوئی تو اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہے ایسا ہونہار لڑکا جس سے اس کو اور تمام خاندان والوں کو بڑی بڑی امیدیں مابستہ تھیں یوں دیکھتے دیکھتے تباہ ہوا جا رہا تھا ایک بار فیل ہونے کے بعد کالیج سے اس نے ہمیشہ کیلئے نام کٹا لیا تھا باوجود رشدداروں کے اسرار کہ اس نے سرکاری نوکری کیلئے کوشش کرنے سے انکار کر دیا شراب نوشی اور کوٹوں پر جانا جو اس نے بلقیس کا دل اپنی طرف سے پھیرنے کے لئے شروع کیا تھا اس کی مستقل عادت بن چکا تھا ماں نے لاکھ کوشش کی سمجھایا ڈانٹا لیکن حمد کی حالت نہ سمجھ بیٹے کی طرف سے مایوسی نے بڑیا کا دل توڑ دیا اور وہ بیچاری بغیر یہ جانے کہ اپنے بیٹے کی زبوں حالی کی ذمہ دار وہ خود تھی اس دنیا سے ہمیشہ کیلئے کوش کر گئے مگر اس کی موت نے حامد کے دل میں یہ خوفناک سوال پیدا کر دیا کہ کیا وہ خود اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار تھا کیا اس نے ایک بے پردہ بہو کے صدمے سے بچا کر اس کو اس سے بھی بڑا صدمہ اپنی آوارگی سے نہ پہنچایا تھا جو قربانی اس نے اپنی ماں کے محبت کی خاطر کی تھی اب بیکار نظر آنے لگے اس کو یہ بھی شبا ہوا کہ بلقیس سے قطع تعلق اس نے ماں کی خاطر سے نہیں شاید سماج کے خوف سے کیا تھا اور ساتھ ہی اس کو اس خیال نے بھی ستایا کہ ممکن ہے بلقیس اور اپنی بیوی کی موت کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار اگر اس نے پرلے درجے کی کمزوری دکھانے کے بجائے حمد سے کام لیا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ ان تینوں میں سے ایک کی جان بھی ذائع نہ ہوتی اسی خیال نے اس کو تقریبا پاگل بنا دیا رات اور دن اس کا ضمیر اس کو الزام دیتا تھا وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ یہ رہی صحیح جائدات بیش کر آوارہ گردی کو نکل گیا کہ شاید سفر سے دل کو سکون حاصل ہو دیلی سے کلکتہ کلکتہ سے مدراز مدراز سے بمبئی لیکن اس بھیانک خیال نے پیچھا نہ چھوڑا ہم لوگ حامد کی کہانی بڑے غور سے سن رہا ہے یہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ آپ بیتی بیان کر رہا ہے اور جب اس نے تھک کر بولنا بند کیا تو اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی پسینے میں شرابور وہ اس طرح ہاف رہا تھا جیسے شکاری کتوں سے گھر کر ہرن موت کے لئے تیار ہوتا ہے جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی تو ہمیں یہ خیال بالکل نہ تھا کہ ایک اجنبی پہلی ملاقات میں اپنی زندگی کی داستان سنا ڈالے گا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنی کہانی سنانے کے لئے اس قدر بیتاب تھا کہ ذرا سے بہانے پر اس نے تین غیر متعارف شخصوں کو شروع سے آخر تک تمام تفصیلات سنا رہا تو کیا وہ کسی فیصلے پر پہنچ سکا کمالی نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سوال کی ہاں حامد نے ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا جیسے عدالت میں فیصلہ سنایا جاتا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجرم تھا اور یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چل دیا جب تک ہم میں سے کوئی آواز دے سکے وہ کافی دور نکل گیا کمالی نے کہنا شروع کیا عشق جو کائنات کی بنیاد اور رمز حیات کی اصلیت ہے سماج کے وقتی حالات سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا لیکن وہ دفتن روٹ گیا اس وقت شاید خود اس کو بھی ان شائرانہ الفاظ کے کھوک لیں اور لغو ہونے کا احساس تھا اس عرصے میں حامد دور ایک نقطے کی معنی میں نظر آ رہا تھا مہتے کائنات میں ایک بے حقیقت نقطہ چند ہی لمحے میں وہ نقطہ بھی نظر سے اجھل ہو گیا پھر ساحل پر وہی سناٹا تھا اور سورج ایک خونی سمندر میں ڈوب رہا تھا